پیارے دوستو ہیت دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوی سلطنت میں ایک بہادر اور مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی اور اورا تھا اس کے لمبے سنہرے بال تھے اور اس کی مسکراہت سے اندھیری رات پھر روشن ہو جایا کرتی تھی ہیت دن جب وہ اپنے محل کے قریب جادوی جنگل میں ٹہر رہی تھی تو ہوا کے ساتھ ایک مدہم اور پرعصرار دن اسے سنائی دی دلچسپی سے بھرپور وہ اس دن کے پیچھے پیچھے چندے لگ پڑے یہ دن اسے ایک کھلی جگہ پر لے گئی جہاں ایک قدیم شاندار درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں چمک رہی تھی جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب پہنچی اس درخت کی چال چمکی اور ایک چھوٹا سا پلو نمودار ہوا اس نے کہا پیاری شہزادی تو میں ہمارے اس جنگل سے جادوی اثر خود دور کر رہا ہے ایک ظالم جادوگر میں ہمیشہ کے لیے ہمارے اس جنگل کو شام کے وقت کے اندھیرے کے سائے میں قید کر دیا ہے اور ہم روشنی نہیں دیکھ پاتے اور اس نے یہ کہا کہ صرف ایک پار دل رکھنے وانا انسان ہی ہمیں عذاب کرا سکتا ہے شہزادی اور اورہ مدد کرنے کے لیے پورازم اس قلو کے ساتھ ساتھ اپنی مہن پر روانہ ہو گئی قلو کے کہنے کے مطابق انہیں تین چیلنجز کو عبور کرنا تھا اس کا پہلے چیلنج ایک بڑے اقاب کے گھونسلے سے جادوی پھر کو حاصل کرنا تھا جو ایک اونٹھی چٹان پر براجمان تھا اپنی بہادری اور دارشمندی سے شہزادی نے اقاب سے دوستی کی اور اس کا اعتماد حاصل کر کے وہ پھر حاصل کر لیا اس کے بعد اسے ایک شرارتی پھڑیوں کے گروپ کے سامنے پہلیوں کو حال کرنا تھا جو ایک خفیہ چشمی کی حفاظت کرتی کی شہزادی کے ذہانک برے جوابات نے پڑیوں کو متاثر کیا جنہوں نے اسے وہ جادوی پانی کی شیشی دے دی سب سے آخر میں اور اونٹھا کو فکھوفناک ڈریگن کا سامنہ کرنا پلا جو جنگل کے وسط میں چبکتے ہوئے کرسٹل کی حفاظت کرتا تھا پرلو کے مشورے اور اپنی اٹل بہادری کے ساتھ اس نے ڈریگن کے قریب جا کر مہربانی اور اہمدردی دکھائی چسٹر ڈریگن کا جادو ٹوٹ گیا پھر وہ دوبارہ ایک نرم مزاج مخلوق میں تبدیل ہو گیا جادوی پر جادوی پانی اور چمکتے ہوئے کرسٹل کے ساتھ شہزادی اورورا اس قدیم ڈرخت کے پاس پاپس آ گئی ان تمام چیزوں کو ملا کر اس نے ایک روشنی پیدا کی جس نے ہمیشہ کے لیے شاف کے وقت کے اندھیرے کو کھیرتے ہوئے جادوگر کے تلسم کو تور دیا آس پاس کا آسمان صاف ہو گیا اور سورج کی روشنی دوبارہ نمودار ہو گئی جنگل کی مخنوقات نے خوشی منائی اور شہزادی اورورا ان کے لیے ہیرو بن گئی وہ اپنی سلطنت میں واپس آ گئی اور جادوی جنگل اب خوشی اور حیرت کا مقام بن جا اور اس طرح سلطنت خوشی خوشی رہنے لگی ہمیشہ کے لیے اس شہزادی کی شکر بزار جس نے ان سب کو بچایا تھا دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اس طرح یہ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے ملتے ہیں